ہیلو پرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیاریت سے ہوں گے اور جو ہے آپ کو جو ہے سردیوں سے محفوظ رہے ہوں گے کیونکہ ہم سب کو اس طرح کسے جو تھوڑا بہتا فلو لگا ہوا ہے اور بہت ہی مزے مزے کے جیسے کھانے بنتے ہیں تو ایسے ویسے مزے مزے کے جو ہے نا فلو بھی لگتے ہیں ہم آج بنانے جا رہے ہیں ہرہ برہ کباب بنانے جا رہے ہیں جو بہت ہقتی بنے گا یہ ہم ہٹ کے بنے گا جیسے ہم پہلے بناتے ہیں گیسٹ کے لئے ہم بناتے ہیں جی شام کباب بنا لیں اور یہ کر لیں جی نا فٹہ فٹہ سے کباب بنا لیں جو تھوڑا دیکھرہ سپ ہٹ کھی آئے ہری بھری کباب HERE ہےւ ہرہ برہ کباب بنانے جا رہی ہم ہرہ برا کباب تہل کرتے ہیں ہیں رسپی ہرابرا کباب بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے تو ایک باؤل میں ہم ڈال دیں گے چکن بوائلDie بوائل کر کے میں نے اس کو شیڈ کر لیا ہے اچھی طرح سے چوپر میں اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو میں نے بوائل کر لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے باقی کی ساری چیزیں باقی کی ساری گرین چیزیں تو جتنی بھی آپ کے پاس گھر میں گرین چیزیں ساری ڈال دیں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں آج ہرہ برا کباب تو میں نے یہاں پر ڈالے ہیں مٹر بوائل آدھا کپ اور ایک کپ میں نے یہاں پر ڈالا ہے ہرہ دنیا اور اس میں ہم ڈالیں گے ہری میچ دو سے تین چمچ چوپ کر کے اور پودینہ اس میں ڈالیں گے میں نے بولا نا ساری ہری چیزیں لے آئیں کیونکہ ہمارے پاس ہرے کباب بن رہے ہیں اور یہاں پر میں نے ڈالے ہیں پالک پیوری بنا کے پالو کپ ویل کر لیں اور اس کے بعد پھر پیس لیں اور اس میں ڈالیں گے لسٹن ادھرک کا پیسٹ یہاں پر ہم ڈالیں گے بریڈ کرمز دو بریڈ کے میند بنایا تھے سوڈ لیا تھا والٹیبل سپور ہلدی لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی پر پاورڈر لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون واقعی اپنے ٹیسٹ کے حساب سر جسٹ کر لیجے گھرم مسالہ ہم اس پہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم کریں گے اچھی طرح سے میکس کے بہت اچھے کباب بنتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو اس کے ریسپی کے اندر آلو نہیں جاتے لیکن میں نے یہاں پہ اس کے اندر آلو ایڈ کیے تاکہ بچے بھی کھا لیں کیونکہ جس سے میں آلو نہیں جاتے بچے نہیں کھاتے تو اگر آلو ڈال دیں اس پہ تو پچھے پھر بڑے شوک سے کھا لیتے ہیں تو ہم اس کو اچھے طرح سے میکس کر لیتے ہیں اس کے بعد جی اس کو ہم شیپ دے دیں گے نہ ہی اپنے بہت موٹا بنانا ہے نہ ہی بہت پدلہ اس کو کرنا ہے تو بیسے بھی ریسپی بھی تھوڑی بہت ہم چینجنٹوں کر دی سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ تو اس لئے میں نے اس کے اندر آلو ڈال لیا اگر آپ آلو نہیں پسان تو آپ اس میں سکپ کر سکتے ہیں تو بس ہی ہم باقی اس طرح سے سارے کباب بنا کے رکھ لیں گے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں اس طرح بنا کے پندرہ سے بیس دن آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں ہم بس ہمارے سارے کباب بن چکے ہیں جی اس کو ہم اپنے فرائی کرنا ہے تو فرائی ہم نے اس بلکل جیسے ہم شامی کباب کرتے ہیں اس طرح سے ہم اس کو طبعے پر فرائی کر لیں گے شیلو فرائی کرنا ہے دی فرائی ان کو نہیں کرنا تو اس ٹیچ پر آپ فریز بھی کر لیں تو بہت ہی اچھے یہ کباب بنے تھے تھوڑی سی پیسٹ بھی بہت زیادہ جس کا چینج تھا شامی کباب تو ہم کھا کھا کے تھا گیاں یعنی کباب کیفلی کباب یہ تو بنتے رہتے ہیں گرمی تو پیسٹ بہت اچھا تھا اس میں ساری چیزوں کا الگ جنا فلیور آ رہا تھا اور یہ کباب اندر سے سوپر سوفٹ تھے اور اوپر سے بہت زیادہ کرسپی تھے اور بہت مزدار پالک کا فلیور اس میں بہت اچھا آ رہا تھا تو یہ دیکھیں جی کتنے اچھے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ تھا تو اللہ حافظ